عوام کے بپتہ بہت ہے پیٹرول کے قیمتیں ہوں یا بجلی کی قیمتیں ہوں عوام کی چیخیں جو ہیں آپ کو ہر طرف سے سنائی دیتی ہیں اب چیخیں پاکستان کے بورڈر سے باہر بھی آپ کو سنائی دینے لگی ہیں وزیراعظم پاکستان کے تاجستان کے دورے کے دوران ایک ظاہرن ایک امبیرسنگ سیچویشن کریئٹ ہوئی جب ایک شریک محفل نے شائرانہ انداز سے وزیراعظم امنان خان کو اور بیچ میں ایک آدھ جملہ بھی کس کے زرہ آکپورٹ پوزیشن میں ڈال دیا یہ کلپ کافی چل چکا ہے لیکن اس کی تشریح اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے مانی ہیں ان کی وضاحت ضروری ہے تو دوبارہ سنتے ہیں کہ ہوا پر ہوا کیا آخری عمران صاحب کے لیے ایک شیر ہے اتنے ظالم نہ بنو عمران بھائی آپ کے لیے آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے تو اب تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آگئے تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو تو ان سے اس وقت بزنس کی باتیں کریں شیر و شاری بات بھی ہوگی انشاءاللہ اچھا اب اگر آپ پورا اس شیر کو پڑھیں تو اس کے دوسرے مصرے کے اندر وہ اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور اپنی چاہت کی وجہ سے جو ان کی اوپر مسائل آ رہے ہیں اس کے اوپر خفقی کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایسا بہت بڑا انقلابی قسم کا شائرانہ کسی نے کوئی تبرہ نہیں پڑھ دیا تھا وہ ایک گلے کا اظہار کر رہے تھے شائرانہ انداز سے اچھا پاکستان ٹیلویزن کو جو اس محفل کو دکھا رہے تھے ان کو تھر تھلی پڑ گئی تھر تھلی اس طرح پڑی کہ جب پتہ چلا کہ یہ جو شیر ہے اس کا اگلا مصرہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے اور بیچ میں جب انہوں نے جملہ کس دیا کہ آپ کنٹینر پر تو بڑی باتیں کرتے تھے تو اب پتہ نہیں آپ کی ان چکروں میں پڑ گئے ہیں تو احساس ہو گیا کہ یہ حالات موافق نہیں ہیں تو جھٹ سے آواز بند کر دی گئی اور بتایا گیا کہ جی تاجکستان کے اندر انیویسمنٹ کانفرنس سے وزیراعظم پاکستان جو ہیں اس وقت خطاب کر رہے ہیں آپ کے لئے ایک شیر ہے اتنے ظالم نہ بنو عمران بھائی آپ کے لئے آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے جب کنٹینر پر تھے تو زبردست تھے تو اب تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آگئے تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو آپ کو ہم خبر سیکھا کرتے چلیں کہ پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم کا آغاز ہو گیا ہے جس سے وزیراعظم عمران خان کچھ دیر قبل خطاب کر رہے تھے اب یہ question answer session چل رہا ہے لیکن اس خطاب سے تو پی ٹی بی نے اس کو مفل کر دیا اب دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو تعریف اور توصیف کے اندر جو شاعری کی جائے وہ بہت پسند ہیں اگر موسیقار ہے سلمان صاحب اگر اپنی ذہنی اختراع کو لے کے چلیں اور کوئی spiritual democracy کے نام سے ایک تو احران میں ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے خالی وقت کو کس بری طریقے سے ضائع کرتے ہیں اور ضائع کرتے کرتے وہ جو مستند تجزیعے کے اور مستند سیاسی فریم ورکس ہیں اور جو تصورات ہیں جو فلسفے ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں اب بلکل اس میں ندامت محسوس نہیں کرتے ہیں اب وہ سلمان صاحب جو اگر spiritual democracy کی اوپر کوئی documentary بنائیں گے تو سارا آنکھوں کی اوپر لیکن اگر کوئی مہنگائی کی اوپر documentary بنائے گا امران خان صاحب کے اپنے وعدوں کو جنہوں نے توڑا ہے پامال کیا اس کو اپر documentary بنائے گا تو ظاہر ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ کے تو پیسے پکڑیں گو ہیں آپ تو ہمارے مخالف ہیں تو یہ صاحب جو با بیٹھے ہوئے تھے ان کے شعر کو رکوا کر بیچ میں انٹرفیئر کر کے یہ کہہ کر کہ جی investment کی conference ہے یہ ثابت کیا کہ صرف توصیفی قسم کی شاعری جو ہے کام آپ آپ کو پسند آتا ہے لہٰذا توصیفی قسم کی آپ کو تاریفی قسم کی صحافت بھی آپ کو پسند آتی ہے تاریفی قسم کی آپ کو لوگ بھی پسند ہیں جو عدد آپ کے سامنے بیٹھے رہے ہیں اور کہیں جی کہ واہ 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 آپ نے کیا کام کیا اثر آپ سے پہلے تو اس سے پہلے کسی نے ایسی بات ہی نہیں کی یہ صرف سیاسی قیادہ تک یہ باتیں محدود نہیں ہیں امران خان تک محدود نہیں ہیں یہ نوازشی پر بھی لگو ہوتی ہیں اور خوشامج جو ہے وہ بنزی بھٹا صاحبہ کوئی بہت بہت پسند تھی آصف زرداری کو بھی بہت پسند تھی اور لوگ ان کے گرد ایسے ہوتے تھے جو ہر بات ساتھ سلام بجال آتے ہوتے تھے جو ملٹری قیادت ہے اس کو بھی بڑی تعریف پسند تھی رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کے گرد جو لوگ موجود تھے ان کو بتایا کرتے تھے جی آج آپ کی ریٹنگ جو ہے نا وہ اٹھانوے پہ چلی گئی ہے آج آپ کی ریٹنگ جو ہے جو چھانوے پہ چلی گئی ہے تو بڑے وہ خوش ہوتے تھے جنرل پریز مشرف جو ہیں ان کو بھی تعریف بہت پسند تھی اگرچہ ان میں تنقید برداشت کرنے کا جو حوصلہ ہے زیادہ تھا تو یہ کوئی صرف عمران خان صاحب تک محدود نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ چونکہ اتنے مختلف ہوتے ہیں ان کے رد عمل سے لہٰذا اس وقت سے فوکس زیادہ ہے پھر آج کل بھو پرائم نیسٹر بھی ہے تو ایک تو یہ کہ آپ نے سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو ایک ایکو چیمبر میں بند کر لیا ہے صحافتی طور پر بھی اپنے ایکو چیمبر میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے صرف توصیف اور تعریف کرنے والوں کی باتیں آپ سنتے ہیں اور اب تو بیرون ملک پاکستانی جو ہیں جو اب آپ کے سامنے بات کرتے ہیں اور محضب انداز سے بات کرتے ہیں نستالیک انداز سے بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو قابلے قبول نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ سنسرشپ لگا سکتے ہیں تو ایک تو بات یہ ثابت ہوگی دوسری بات یہ کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ تنقید کرنے والے ہیں یہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو حقائق کا علم نہیں ہے اور اگر آپ سیاسی طور پر اپنے مخالفین کے ذاویہ سے دیکھتے ہیں ان نقادوں کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو گدے ہیں جو نواز شریف اور ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں یہ باقیدہ الفاظ استعمال کیے گئے تو گدے ہیں مجھے ان پر ترس آتا ہے تو آپ یہاں پر ہونے والی تنقید کو تو بلکل گدہ پن قرار دے سکتے تھے اب جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ظاہر ہے آپ کے میار کیو پر تو وہ گدے تو نہیں ہیں لیکن میرے خیال میں انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت عرصے سے ان کو گدہ بنایا جا رہا ہے اب وہ گدہ بننے سے انکار کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ باور کروا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی صاحب تین سال کے اندر ہم نے آپ کی بڑی باتیں سن لیں اب یہ جماعت جو ہے جو بات کرتی ہے اس کا ہمیشہ اولٹ کرتی ہے تو کچھ تھوڑی سی تو ہمیں کنسیشن فرام کی جائے اچھا یہ وہ ایکسپیٹ پاکستانی ہیں جن کو کنسیشن فرام کرنے کے لیے بڑے کام کیے ہوئے ہیں انکو انکی انویسمنٹس کی اپیچنیوٹیز کریٹ کی گئی ہیں ایرپورٹس پر فسیلیٹیٹ کیا گیا ہونا بھی چاہیے ان کو باقاعدہ شاباشیاں دی جاتی ہیں کہ آپ پرمیٹنسز جو پاکستان بھیجوارے ہیں اور پھر انہی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اپنے پیسہ لانے کے لیے انویسٹ کروانے کے لیے آپ کانفرنسز بھی کرتے ہیں بیرونی انویسٹرز کو بھی لاتے ہیں جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں ان کا پیسہ لانے کے لیے بھی آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑے محترم لوگ ہیں تو اب جب ان محترم لوگوں میں سے محفل میں بیٹھ کر ایک شخص آپ کو وہی بات کرتا ہوا شائرانہ انداز میں سنائی دیتا ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اب یہ جو بیانیاں ہیں کہ میں نے بڑا انقلاب میں لے آیا ہوں اور حالات بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں یہ مکمل طور پر پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اب لوگ جو ہیں they do not fall for this اب اس کے پر یقین نہیں کرتے تو بھلے پاکستان کے اندر میاں والی کے حلقوں میں گھومتے پھرتے ہوئے لوگ ہوں یا دشانبے کے اندر بیٹھے ہوئے شائر ہوں یا امریکہ کے اندر بیٹھے ہو وہ لوگ ہو جنہیں ڈونیشنز دیئے ہیں یا برطانیہ کے اندر بیٹھے ہو وہ لوگ ہیں جنہیں پارٹی کو سپورٹ کیے اب ان کو بہت سارے حقائق نظر آ رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں ابھی بھی ایکسپیکٹ کمیونٹی ایسی ہے جو امیدیں لگائے بیٹھی ہے اور امید لگانا کو بری بات نہیں ہے لیکن امید کو قائم رکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ حقیقی بنیاد بھی ہونے چاہیے وہ بنیاد فرہام نہیں کی جاری تو ایک طرف انٹالرنس ہے آپ تنقیت سننا نہیں چاہتے نقادوں کو آپ ایک ذاتی دشمن کے طور پر لیتے ہیں پھر سیاسی طور پر آپ نے جو دستار بندی کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے ساتھ بٹھا لیا ہے اور اب تو ایکسپیکٹ جب بات کرتی ہے تو وہاں پر بھی کہتے ہیں جی کہ ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ شہر اور شہری بات میں ہوتی رہے گی انویسمنٹ کا براہراز تعلق لوگوں کے ٹرسٹ سے شہری کے ذریعے جو بات کی جاری تھی وہ لوگوں کے ٹرسٹ کے فقدان کی بات کی جاری تھی آپ کسی ایسے ملک میں انویسمنٹ نہیں لاسکتے جس کی حکومت کی باتوں کی اوپر اس کے اپنے شہری بھلے وہ پاکستان میں موجود ہو یا باہر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے جب اپنے لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ آپ کیا کہا کرتے تھے اور ملک کی حالت کیا ہو گئی ہے تو آپ بیرونی انویسٹر کو کیسے اٹرائٹ کر پائیں گے یہ بات اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر ظاہر ہے جو شہری کے اندر گہری بات کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ اپنے گرد جو سیسے سے بنی ہوئی دیوار ہے اس بے اتنائی کی جو آپ برتے ہیں نکادوں کے بارے میں اس تاثب کی جو رکھا رکھا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کو آپ کی کمزوریاں بتاتے ہیں پھر اس سیسے والی دیوار کے اندر سے تو کوئی شیر بھی سرائط کر کے دل تک نہیں پہنچ سکتا جب آپ کانوں سے سننے کو تیار نہیں ہے تو دل میں کہاں تک پہنچے گا اور اکل میں بات کہاں پر آئے گی